اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جی میری جو ایک دو ویڈیو چلی تھی اس میں اکثر جیسے میرے دوست تھے ان کو میں نے کہا کہ جی لائک سبسکرائب کریں وغیرہ وغیرہ تو اس میں ایک دو دوست تھے انہوں نے میری ویڈیو دیکھی سب کچھ کہا انہوں نے کہا کہ یار آپ گوڑ فارمنگ کے اتنے خلاف کیوں ہیں میں نے کہا جی میں تو گوڑ فارمنگ کے خلاف نہیں ہوں لوگوں کے جو غلط راہ دکھا رہا ہے پاکستان میں بیروزگاری بہت ہے کاروبار کے اتنے مراکز نہیں ہیں کاروبار سے مراد یہ کہ ایک نئے بندے کے لیے مارکیٹ میں آنا کافی مشکل ہو گیا ہے اور پھر ہم ناوجوان جتنے بھی ہیں آجے سے زیادہ سب شارٹ کٹ ڈونڈتے ہیں تو صاف سی بات ہے کہ جی شارٹ کٹ مل جائے دن دن میں ہم لگ پتی ہو جائیں وغیرہ وغیرہ تو جی ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ شارٹ کٹس جو ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہی نکلتا ہے بہت شارٹ کٹس نہیں ہوتا ہے تو عرض یہ ہے کہ جی خلاف کیوں ہوں اس کے گوڑ فارمنگ کہ جی میں گوڑ فارمنگ کے کبھی خلاف نہیں ہوں گوڑ فارمنگ میں بہت بچت ہے انتہائی بچت ہے رکیے اب اس پر بولتا ہے میری باقی ویڈیوز پر جا کے والو اب یہ کیا بول رہا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جناب ایسا ہے کہ اگر آپ گوڑ فارمنگ میں تب کامیاب ہیں جب آپ صبح سے لے کے شام تک اس کو فری چرائی کرائیں ٹھیک ہے وہ صبح جائے اور شام کو واپس آئے شام کو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑے بہت جیسے گندم ہو گئی مکہی ہو گیا چنے کا چھلکا ہو گیا ایون آپ یہ سب بھی افورڈ نہ کریں تو یہ چوکر جسے کہتے ہیں چوکر آپ ڈال دیں تب بھی آپ کا جانور سیحت مند اور تندرست رہے گا تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں اگر آپ یہ ملازم رکھ لیں اسے کہیں ساو بگریان دے دیں ہاں جی صبح جاؤ اور شام کو واپس آنا اور اس کو چرا کے آنا اب چرانے سے مراد یہ ہوتا ہے جناب اس کا پیٹ فل ہو اس میں کوئی کنجائش نہ رہتی ہو پانی بھی وہ وہیں پلائے گا اگر آپ کے پاس چراغہ ہے تو ضرور آپ گوڑ فارمنگ کی طرف جائیں اس سے بڑیا کوئی ریزلٹ ہی نہیں ہے اب اس کے آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آ رہا ایک خرچہ آ رہا ہے آپ کے اوپر جو آپ اپنے سیرونٹ کو دیں گے یا جو بند آپ رکھیں گے اس کے اوپر آپ کا جو خرچہ ایک اور یقین جانے سالانہ آپ اس کو دس ہزار بھی دے دینا تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے اس کی ایرلی سیلری ہو جائے گی تب آپ کو بچت ہے جناب ہاں چار دیواری میں اسے کھڑا کر دینا اس کے لیے فوڈر گھاس دانا ایکسٹرہ ایکسٹرہ آپ اس کے لیے لوگ ہیں تو کیا آپ کو بچے گا کیا اور اوپر آپ نے خود تو کرنا نہیں ہے جتنے بھی نوجوان ہیں جو میری ایج کے ہیں مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہیں ان سے یہ ہونا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہاں شوق ہوتا ہے شروع شروع میں انسان ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کر لیتا ہے اس کے بعد جی ایریٹیشن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا ایریٹیشن ہو جاتی ہے یہ وغیرہ وغیرہ تو ارز یہ ہے کہ آپ ضرور کریں آپ کو اگر اس میں فائدہ نظر آتا ہے کریں میں خلاف تو ہوں یوٹیوبرز کے جو دوسرے شخص کو مجھ کو آپ کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے غلط سلائے دے رہے ہوتے ہیں پھر مجھے کسی نے کہا جی آخر سابر گوٹ فارم والا ہے جو بہت مشہور ہے پاکستان میں کوئی نیا نام نہیں لے رہا اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ جا کے اس کا یوٹیوب چینل دیکھ سکتے ہیں سابر گوٹ فارم کے اس کے نام سے ہے تو جی کہتے ہیں کہ سابر کے تو سیل بہت اچھی چل رہی ہے اس کے پاس دنیا آتی ہے بکریہ لینے فارم کے لیے لوگ بڑا دڑ فارم کھول رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بتا دیتا ہوں اب ایک شخص منڈی والا وپاری کیا وپاری وپاری اٹھ کے آتا ہے رحیم یار خان سے کراچی سے وغیرہ وغیرہ اب ایسا ہے کہ جی ہمارے پاس اس نسل کا جو راجن پوری نسل ہے وہ ہر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے اب ایسا ہے جناب کہ کراچی میں بھی ایسا ایریز ایسے ایریز بہت ہیں جہاں پہ لوگ ایک بکری یا دو بکری رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف ایک دودھ کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں یا کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے یا بچے کو دودھ نہیں لگ رہا ہوتا مدر کا یا ایسا کوئی سین ہوتا ہے یا کوئی بکری کا شوقین ہوتا ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایمن کراچی میں آپ دیکھ لیں وہ وپاری حضرات آتے ہیں ان کے پاس بکرے وغیرہ لینے کے لیے اور کچھ یہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے سابر کے پاس آ جاتے ہیں اور عموماً سابر کے پاس وہی بند آیا ہے جو واپس سابر سے خرید کیے واپس وہ منڈی میں بیچتے ہیں ایک منڈی نہیں دوسری منڈی نہیں تیسری منڈی نہیں چوتھی منڈی میں جا کے وہ کہیں نہ کہیں جا کے بیچ رہے ہیں یقین جانے سابر سے خود بھی میرا کونٹیکٹ رہا ہے سابر مجھے بائی فیس نہیں جانتا کال پہ بات ہوئی تھی میں نے اسے ایک بکرہ تھا وومن لینا تھا اور عید کی دن بھی نہیں تھی جناب اس کی عام ہمارے علاقے میں پرائیس تھی اس کی تقریباً پچیس سے چھبیس ہزار میں نے سابر کو کال کی میں نے کہے مجھے وہ میل بک ہے وہ آپ مجھے دے دو ٹھیک ہے اگر آپ کو ایشو نہ ہو تو پہنچا بھی تو گرائے بھی دوں گا بغیرہ بغیرہ تو جناب اسے اپنا تعریف کر آیا سب کچھ کر آیا تو اس نے مجھ سے مانگے ففٹی تھاؤزن روپیز میں نے کہا یار پچاس ہزار بہت بڑی اماؤنٹ ہے کیا ہوگیا نورمل سا ایک بکرا ہے صرف اس کے ایک نسل خاص تھی تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ بریڈ اچھی ہے نکل ہے خیر اس نے جب میں نے اس کو کہا میں نے لاسٹ آفر اسے ٹوئنٹی فائف کے بعد میں نے اسے لاسٹ آفر آئی تھنک میں نے اسے تیس ہزار روپی لاسٹ آفر کی تھی تو اس نے نہیں دیا تو جناب بات بتانے کی یہ ہے کہ علاقے علاقے میں پرائسز میں گوڑ میں فرق ہے کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ دکھا دیتا ہوں اب آپ وہ کلپ دیکھنا اس میں آپ خود اندازہ لگا لیلنا کہ جناب میں صحیح بولتا ہوں یا غلط بولتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا اور میرے گھر سے کوئی کھانی رہا کہ میں بولوں گھوٹ فارمنگ مت کرو میرا پیسہ ڈوبا رہے ایک چیز کا علم ہے میں نے تجربہ کیا ہے تو اس لئے میں آپ کہ آپ نہ کریں اس چیز میں نہ پھسیں جس چیز میں کسی کا تجربہ نہیں اوپر سے سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ کیا نظام چل رہا سب تو کہہ ہاں بچ جھڑا جھڑا کھول فارم ٹھیک ہے فارم کھول لو روپے کمال خیر آپ کو یقین نہیں ہے چل میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ خود اس پر انداز لگ پھر آگے بات چل کرتے ہیں میں دیکھیں میں صرف اوپر شروع کرنے سے پہلے یہ ویڈیو لازم دیکھیں صرف ساو بکریاں بکریاں نسل جگہ منافع خرچہ فائدہ اور نقصہ 22 لاکھ 24 لاکھ 6 ماہ میں ڈاکٹر صاحب کماتے تھے پھر پاکستان کے سب سے بڑا مرڈرن گوڈ فارم پارٹ ون اپنے گھر میں بنائے سمی آٹو گوڈ فارم آٹو میٹی سسٹم اور کمائے لاکھ ہو اچھا جی ہمارے نجیرو بھائی آگئے منگل بکٹی صاحب جن کو آگئے پہلے بھی میں نے آپ کو منشن کیا ساتھ یہ منگل بکٹی صاحب ہیں جی پرائس چیک کر لیں یہ پچاس لاکھ روپے کے نائن منت اچھا جی پانچ سے لے کر پانچ ہزار بکٹی وں کا فیزی بنا سکتے ہیں ان کے جو فارم دیکھ رہے ہیں یہ خیر پچاس بکٹی وں پچاس بکٹی کی فیزی بلیٹی سرانہ خرچ اور منافع یہ دیکھیں جدید فارم کے لحاظ سے بکٹیوں کو نیچے جدید فرش کے فائد یہ فرش وغیرہ تو بہت کیا کہیں جی یہ کہیں چودری صاحب چودری مجاہد شبیر ان کی میں اکثر ویڈیوز دیکھتا تھا تو کروڑوں کمانے والا یہی شخص تھا یہ دیکھتے جائیں جناب ہے ویڈیو آپ نے دیکھی hope کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں اگر نہیں کھلی تو بھائی فارم کھول کے دیکھ لو چار دیور کر کے دیکھ لو اسے پال لو شاید آپ کو بچت ہو جائے دیکھ نصیب اور کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے کسی کے لک لک بھی جاتا ہے اب آپ نے دیکھا منگل بکٹی کا 50 لیک تھا 50 لیک کی بکری بکری ہے جی وہ بکری بکری 50 لیک میں آپ ان کی کئی ویڈیو جا کے دیکھ لی نا وہ عرب سے آ رہے ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں دولرز میں اس کی قیمت آ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے دولر کا ریٹ آپ کے سامنے نہیں ہے دیکھیں میری جیب سے کچھ نہیں جاتا چاہے میرے جو دوست دیکھ رہے ہیں جنہوں نے سوال کیا جناب گوڑ فارمنگ میں میں نے آپ کو صرف کہا نا کہ آپ میل بکرے خریدیں مہینہ دو پہلے عید سے اس کی اچھی سے فربا کریں فربا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں میرے پاس اپنا بھی طریقہ ہے اور کیا نام ہے یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہوئے ہیں جی فربا کرنے کے تجربے کار پاکستانی بھرے ہوئے ہیں انڈینز بھرے پڑے ہوئے ہیں ان کے مسالہ جات وغیرہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے آپ اچھے سے خوبصورت سے جانور سیلیکٹ کریں آپ اس کو اچھے سے فیٹ کریں انشاءاللہ عید میریٹ آپ کو مل جائے گا آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اور بہت سکسیسفل کام ہے عید کا بس آپ کا جانور بے عیب ہو ٹھیک ہے اور نہ بیچ اگر کوئی عیب ہو تو بیچ نیوالے کو ضرور بتا دیں اور کوشش کریں کہ جب آپ عید کے لئے جانور لے رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں تو جناب پھر میرے پاس میرے اپنے ایک دوست نے سوال کیا کہ بکریاں ملتی ہیں دودھ کے لئے کام آتی ہیں راجنپوری کا جو ہے وہ بہت اچھا ہے ملک پروڈکشن اس کی بہت اچھی ہے بچے وہ دو دے دیتی ہے کلو اس طرح دودھ ہوتا ہے وہ بھی اچھی خوراک کی اوپر اب دو بچوں نے کلو دی تو پینا ہے بھئی وہ آپ کو کیا دے گی دیکھیں جی باہر ملک کی جو بکریاں ہیں یا جتنے بھی آؤٹسائیڈ آف پاکستان سے جو باہر ہے چاہے گائیں ہو چاہے بکری ہو وہ دودھ پروڈکشن میں انہوں نے اپنی محنت کی ہے ہم پاکستانیوں نے خاص جانور پہ کوئی اتنیا توجہ دی نہیں کبھی اس چیز کے لیے بنائی ہر کسی کس ضرورت تھی اپنی جیبے بھرنے کا پیٹ بھرنے کا انہوں نے پیٹ بھر صرف یہ نہیں کہتا کہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں وزیراعظم وغیرہ جو ہمارے محکمے ہیں آخر لائف سٹوک ہمارا محکمہ ہے کبھی اس نے ہی محنت نہیں کی آج تک اس نے اپنی ایک نسل نہیں بنائی بھائی یہ دیکھ لیں یہ بکری اچھی ہے یہ کب سے چل رہا ہے لائف سٹوک آج کا تو نہیں ہے جب پاکستان آزاد ہوا کب بنا چلو میرے پاس علم کی کمی ہے جو ویڈیو دیکھ اس کی آپ پرائیس چیک کر لیں اور دودھ کی کنڈیشن دیکھ لیں کیا دودھ ہے یہ تو آپ کو ایک فارمر جو دیری فارمر میں اچھا بتا سکتا ہے کیا کنڈیشن ہے اس کی اب آپ دیکھیں پاکستان میں جو مخصوص نسل رہ گئی ہے سن سیڈ میں ہے کاموری اور ہماری ہم کسی کو بلیم دینا نہیں ہے بٹ اب ہم اس کے ساتھ چل ہے سی ہمارے پاس اچھی نسل ہے دریا دین پناہ خیر میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن آپ پہلے جو سوال تھے دودھ دینے والی بکری میں اکثر میری عادت نہیں ہے ویڈیوز بنانا خیر جیسی تو وہ ہیں دائرہ دین پناہ کی بکری کی نسل ہے اس کے انشاءاللہ میں آپ کو پچر بھی دکھا دوں گا اور سیکنڈ یا میری بات سنیں کہ جو دودھ کا معاملہ ہے بکری کا اول تو وہ کہیں بک نہیں رہا بکتا ہے کوئیسی چیز نہیں کہ ایس چیز خراب دودھ بک جاتا ہے لیکن اس کی وہ سیل نہیں ہے جو ہم گائے بھینس کا دودھ ہم لے رہے ہوتے ایک تو یہ ڈبے والا دودھ بہت چلتا ہے ہمارے پاس پاکستان میں نسلے کابو چل رہا ہے بکری کا دودھ اتنا کوئی یوز نہیں کر رہا تب ہوگی جب اس کی مقدار زیادہ جو غربت کی وجہ سے اپنا بکری کا دودھ بیچ رہے اور کچھ جو غریب ہیں وہ وہ ہی دودھ پر چیز کر ہمارے یہاں پہ میں آپ کو ریٹ بتا سکتا ہوں سکسٹی روپیز پر کیجی مل رہا ہے بکری کا دودھ مخصوص ہے کوئی خاص اتنا نہیں ہے کہ میں کہ دکھاتا ہوں تو جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بکری ایسی ہیں جو دودھ میں کافی اثر رکھتی ہیں تو یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ہم جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہم دو سے تھن کہلیں نند کہلیں جو بھی کہہ رہے تو جی ایک خاص نسل ہوتی ہے جو دودھ کے لئے سمولتی وہ یہ نسل ہے اور ہماری عام بکریاں اتنا دودھ پروڈیوس نہیں کرتی ہیں تجھے آپ نے ویڈیو دیکھی وہ بکریاں ایک خاص نسل کی تھی یہ ایک ہمارے پاس کوئی ٹیڈی نہ سمجھ لے نا ان کو جی ٹیڈی آپ یقین کریں نہ کریں اس کا آدھا کلو دودھ ہوتا صرف آدھا کلو آدھا کلو میں کیا آپ پییں گے کیا اس کا بچہ پیے گا یا چباب نہ پی آپ کیا صحیح کریں خیر کسی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے جی آپ کل سے کل فارم کھولیں بولتے نا آج کر کل کھول لیں کوئی ٹینشن نہیں لیکن ایک دفعہ سوچ گا گلتے نا کوئی گائیٹ کرنے والا نہیں تھا جی گائیٹ کرنے والا تو موجود ہے آپ آپ بتا رہا ہوں کہ بھئی اس چیز میں نہ پڑھیں اگر پڑھنا ہے تو جو میں نے آپ کو طریقہ بتائے یا تو آپ اس کو چرائی پہ دے دیں میرے ایک دوست ہے بہت اچھے دوست یاسر نام سبی میں ہوتا ہے ان کو میں نے گائیٹ کیا تھا میں نے کہ ان کا بڑا شوق تھا تو میں ان کو گائیٹ کیا تھا کہ آپ چرائی پہ دیں ٹھیک ہیں تو انہوں نے کسی اور کے ذریعے بھی سیل نہیں کرتے وہ خود منڈی میں جاتے ہیں خود سیل کرتے ہیں تو جناب بڑا پروفٹ ہو جاتا ہے اس میں عید کا موقع ہوتا ہے اور پریشز اچھی لگ جاتی ہیں اس وجہ سے گوڈ فارمنگ میں صرف اس ریزن پہ جگہ پہ ٹھیک ہے جہاں پہ وہ چرائی مفت کر آئے تو اللہ خیر کرے اللہ آپ سب بھائیوں کو کامیاب کرے جو گوڈ فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں ہمارے پاس بار بار یاد رکھے گا ہمارے پاس گوڈ کی کوئی کمی نہیں ہے جب تک آغانستان کا بارڈر ہے ہم میں میٹ کی کوئی کمی نہیں ہے تو بھائی اپنا خیال رکھئے گا جو ہاں ایک اور بات مجھے کسی نے کہی آلہ نسل بھی تو رکھی جاؤ ستے بھائی آلہ نسل اپنے بگری رکھنی پھر ہرن رکھ لو اگر اپنا فام ہی لگانا ہے پھر ہرن رکھ لو ہرن کو ایسا وہ کیمیکلز کھاتا ہو تو جناب ہرن رکھ لیں گوڑ فارم سے تو ہرن ہی بہت اچھے سب بھائی اپنا بہت خیال رکھے گا ویڈیوز دیکھتے رہیں لائک کریں سسکرائب کریں بندل آف اللہ حافظ